بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے لگے ہیں کھٹی سی چار آپ اس کو چٹ پٹی چار بھی بول سکتے ہیں بہت تیکھی بہت مزدار سی لگتی ہے یہ چار تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی اپساند آئے گی تو ہم اس کی ریسپی کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بول لے لیں گے اور اس میں میں نے املی کا پانی شامل کر دیا ہے یہ میں نے املی لے کے تو اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیا تھا اور اس طرح سے میں نے اس کو چھان لیا ہے وہ شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس میں آدھا کپ بوائل ہوئے علو شامل کر دیں گے ایک کپ ہمارے پاس بوائل چنے ہیں بہت تی چٹ پٹ اور بہت مزدار سے یہ چارٹ ریڈی ہوتی ہے اور دو ہری مرچیں کٹی ہوئی ڈال دی ہیں ایک ٹماتر شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا ہرا دھنیا کٹا ہوا اب ہم اس میں سپائسز ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور اس میں وان ٹی سپون میں نے امچور کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور اس کو زیادہ تیکھا کرنے کے لیے میں نے اس میں وان پینچ ٹاٹری ڈال دی ہے اگر آپ نے زیادہ نہیں کرنا تو آپ سکپٹ کر دیجئے وان ٹی سپون میں نے اس میں چارٹ مسالے کا شامل کر دیا ہے اور اب ہم ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ ہماری مزیدار سی چٹ پٹ سی کھٹی سی چارٹ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک پیارے سے بول میں شپٹ کر دیں گے تو دیکھ کے آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا تو آپ ہی جلدی سے اس کو بنائیے گا تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا چارٹ مسالہ اور ڈال دیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردار سی ہماری کھٹی سی چارٹ ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دینا مت بولیے گا اور آپ ابھی تک کوکنگ ویڈ منزہ پر نیو ہیں تو پلیز بیل کے ساتھ جوائن کر لیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ